بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اسلامی معلومات سوال اور جواب کی شکل میں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان سوالات میں سے کتنوں کے جواب آتے تھے اور ہر سوال کے بعد آپ کے پاس دس سیکنڈ کا ٹائم ہوگا اس میں آپ نے جواب سوچنا ہوگا اگر آپ کو اس سے زیادہ مزید ٹائم درکار ہے تو آپ ویڈیو کو بیچ میں پاس کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سوال ذل نورین کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ذل نورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے سوال قرآن مجید موجودہ شکل میں کس صحابی نے جمع کروایا؟ جواب قرآن مجید موجودہ شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کروایا سوال بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا سوال سوال فاتح خیبر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے سوال چار مشہور امام کون ہے؟ جواب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ امام مالک رحمت اللہ تعالی عنہ امام شافعی رحمت اللہ علی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونسی سف سے زیادہ پسند تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو کی سبزی سف سے زیادہ پسند تھی؟ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونسا تیل زیادہ پسند تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونسی خوشبوز زیادہ پسند تھی؟ جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشک اور عود کی خوشبوز زیادہ پسند تھی؟ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کس نے بنائی؟ جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بنائی؟ سوال سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والی صحابی کون ہیں؟ جواب سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والی صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ وہ نے چھپ سوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کتنی ہجرتیں کی؟ جواب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہجرتیں کی پہلی حبشہ کی طرف دوسری مدینہ کی طرف سوال اسلام میں صد سے پہلے کس صحابی نے تیر چلایا؟ جواب اسلام میں صد سے پہلے حضرت ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر چلایا؟ سوال مسجد حرام کا منارہ سب سے پہلے کس خلیفہ نے بنوایا؟ جواب مسجد حرام کا منارہ سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بنوایا؟ سوال وہ کون سی صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تلوار سوٹی؟ جواب سب سے پہلے اللہ کے راستے میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سوٹی؟ سوال ریاغ الجنہ کیا ہے؟ جواب مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے اور ممبر کے درمیان کی جگہ کا نام ریاغ الجنہ ہے؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ